ایک عالم دین خورسان کے ایک چھوٹے سے شہر سے مشہد زیارت پہ جا رہے تھے تو جب جانے لگے تو وہاں ایک بہت بڑے عالم دین تھے بزرگ شخصیت تھی بات تقوی پریزگار وہ ان کے پاس آئے اور ان کو ایک لیٹر دیا لیٹر اور کہا کہ یہ لیٹر مشہد جا رہے ہو امام کو دے دینا اور واپسی میں جواب بھی لیتے آنا اب انہوں نے کہا کہ لیٹر نامہ دے دینے کا مطلب تو چلو یہ ہے کہ میں زری میں ڈال دوں گا لیکن جواب کیسے لے کر رہا ہوں اب کیونکہ وہ بزرگ عالم تھے تو کہا مجھے اچھا بھی نہیں لگا کہ میں ان سے یہ بات کروں خاموس رہے چلے گا مشہد پہنچے مشہد جاتے ہی زری میں لیٹر ڈال دیا دو مہینے مشہد میں رہے بھول گئے آخری شب جب حرم زیارت پہ گئے تو زیارت پڑھ رہے تھے اچانک سے آواز آئی حرم کی صفائی ہو نہیں ہے حرم کو خالی کرو تھوڑی در میں دیکھا سب لوگ باہر جلے گا لیکن ان کے ذہن میں آیا کہ یہ وقت حرم کی صفائی کا تو نہیں ہے ایسے میں دیکھا کہ سب کوئی بھی نہیں ہے ذری میں سے ایک نورانی شخصیت باہر آئے آئی اور نام سے بھوکارا اور کہا کہ فلانے کو یہ کہہ دینا کیسے اسے یہ کہنا فارسی کا شیر تھا اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں امام نے پیغام یہ ہم سب کے لئے ہیں امام نے ابھی ہم جا رہے ہیں نا لوگ کربلا آشورہ عربین ٹی وی دیکھتے ہیں کہ بھئی کاش میں بھی چلا جاؤں میں آپ جا رہے ہیں میرے لئے دعا کرنا میرا عریضہ لے جانا میرا سلام ڈال دینا میرا یہ کر دینا اور وہاں سے جواب آئے کیا جواب آیا امام امام کہتے ہیں کہ اس سے کہنا کہ قلب را جارو کن یعنی اپنے قلب کو جارو دو صفائی کرو پھر مہمان کو دعوت کرو اور اچانک سے دیکھا لوگ بیٹے ہوئے یعنی کیا یعنی اس جو عالم دین تھے ان کے قلب نے امام کو مشاہدہ کیا اور امام نے پیغام دیا چلے گا جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے پوچھا ہے میرا حد کہا کہ یہ امام نے پیغام دیا وہ گریہ کرنے لگے کہا اتنے سال ہو گئے میں اپنے قلب کو صاف نہیں کر سکا حضانِ مہتروں اس کو صاف کرے قلب میں اتنی کھڑکیاں نہ کھولیں کمرہ ہے نا اتنی کھڑکیاں کھولیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس میں اس میں صرف ایک ہی ہے بس اور کوئی نہیں آ سکتا حضانِ مہتر حدیثِ قدسی اور آپ سے میں اتنی کھڑکیاں اتنی کھڑکیاں حدیثِ قدسی خدا خود فرما رہا ہے کیا کہ میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے مومن کے قلب کے مومن کے میں کسی چیز میں خدا لا خدا لا محدود ہے خدا کوئی جگہ مقان کوئی بدن نہیں ہے جو کسی چیز میں سماے خدا مومن کے قلب میں اگر وہ چاہے وہ لا محدود قلب کو لا محدود کر سکتا ہے خوبصور ہے ہم بہت چھوڑے سے دالے للم ہے ہم بہت سارے ان مراتب کو یہ جب تجلی پڑھ دی ہے تو پھر ہر جگہ آیات الہی نظر آتی ہے کربلا کے لوگوں پر یہ تجلی پڑے ہیں اب آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کیسے قلبوں کو اپنے طرف کھیشتے ہیں نیا جوڑا ہے کرسٹن نصرانی شادی ہوئی ہوئی ہے ماں مسلمان ہوئی دونوں جوان میاں بیوی مسلمان ہوئے مسلمان ہو کر کربلا آئے کربلا آئے اب لڑکا کھڑا ہوا ہے روز آشورہ ہے ماں نے کہا کھڑا ہوئے کیوں جاتے کیوں نہیں ہو جاؤ جاؤ لڑو جانے لگا بیوی جوان ہے روک لیا کہا میں نہیں جانے دوں گی کہا کیوں کہا جانے سے پہلے امام حسین کے پاس مجھے امام حسین سے کچھ بات کر رہے ہیں پھر جانے دیں اوہ اب آپ دیکھیں امام حسین کیسے قلبوں کو خرید رہے ہیں پہنچیں امام حسین کے پاس کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں میری امام نے بھی جازت دی ہے مگر میری بیوی مجھے روکتی ہے یہ کہتی ہے میں جانے مگر آپ سے بات کرنی ہے کہا ہاں بات کرو کہتی ہے مولا میں جانتی ہوں یہ وہب جائے گا شہید ہو جائے گا میں جانتی ہوں مجھے آپ اب میں جوان ہوں میں اکیلی رہ جاؤں گی مجھے آپ یہ زمانت دیں کہ میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ رہوں جانتی ہوں اور پھر امام نے کہا جاؤں میں زمانت دیتا ہوں جاؤں گا موسیقی